دپیر کا ٹائم ہو گیا زہرہ نے زہر کی نماز پڑھ لیا اب پڑھ رہی ہے قرآن پاک ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعا میں رکھے گئے یاد جی تو پیارے بہن بھائیوں ایک اور نئی صبح کے ساتھ آج کی ویڈیو کا جی کرتے ہیں ہم آگاز یہاں پر جی رات کی بچی ہوئی مرچوں والی روٹیوں کو گرم کیا جا رہا ہے نرم کیا جا رہا ہے تاکہ آرام سے سکون سے کھائے جائیں اور اس کو پر پانی لگانا ہے یا بس ویسے ہی آپ بتائ ہلک ہلکا گرم کر رہی ہیں کیڑا شاپر اڑ رہا ہے اور یہ اوپر اڑنے دے ہوا جو چل رہی ہے تو تو نہیں ہے اور ساتھ ہی چنے ہیں یا کیا چیز ہے چنے ہیں اور یہ جو شامی ٹکی ہیں اچھا رات کی بچی ہوئی شامی ٹکی ہیں اسی کو گرم کریں گے اور اسی کے ساتھ جی ناشتہ کرتے ہیں ایک انڈا توڑ کے نہ وہ بناوں گے نہ اس میں پھر یہ شامیر پر لنگے انڈا ساتھ بن جائے گا چنے ٹھیک ہو گیا جی انڈا جی ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ کون سا ہے بھننے والا انڈا بولتے ہیں بھننے والا نہیں ہے ہاف رہی ہے یہ ہاف رہی ہے اور جون سا یہاں سے درمیان سے کچھا رہ جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ اس کو ہاف رہی کھاتا ہے لیکن چیتا نہیں آپ کو نظر آئے گا نا یہ کلر والا نظر آئے گا کیونکہ میں نے دیکھ والا گھی ڈالا رہا ہے اچھا 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 بہت سیانی ہو گیا میں ویسے ہی سوچ رہا تھا میں نے کہا وہ اوپر سے یہاں سے کچھا کچھا تو نہیں ہے اس میں میں نے رکھا ہے کیونکہ آپ کچھا سون سے کھاتے ہیں نا اور یہ دوسرا کس کے لئے ہے یہ ٹکیں اس میں نیک سے کروں گی نا اچھا 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 انڈا سیٹ بناوں گی اس کو چلے ٹھیک ہو گیا جی دیکھتے ہیں جی کس طرح تیار کرتی ہے آپ جی ٹکیں ڈالی جا رہی ہیں دوسرے انڈے کے اندر یہ رات کا بچا ہوا تھا نا صدیز میں رکھا ہوا تھا میں نے کہا پھندہ گرم اس کو کیسے کریں میں نے کہا ایسے کرتی ہوں صحیح کیا ہے چلو گرم ہو جائے گا موہ لگ جائے گی نا چیز کھان گیا ضائع بھی نہیں آئے گی یہ کھائی بھی جائے گی اور ضائع کرنے بھی نہیں چاہیئے تو آپ کو پتہ میں تو چیز ضائع بھی نہیں چاہی صحیح بات لسی لیایا ہے حیدر علی نہیں آج لسی نہیں ملی ملی نہیں یا لیا نہیں ملی نہیں کیونکہ راتے وہ اندھیری آئی ہوئی تھی نا توفانی اندھیری اچھا ایک بار پھر جی چھپر کو ہم نے تیار کر دیا ہے جیسے گرہ تھا ویسے ہی دوبارہ لگا دیا ہے اور اس بار ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر سراغ تھے سراغ کے ساتھ یہاں ہم نے اس کو بان دیا ہے رسی سے اور یہاں سے بھی رسی سے بان دیا ہے اور اب میں شکریہ بتا رہا ہوں میری بات کان کھول کے سن لے اگر یہ دوبارہ گر گیا اگر یہ دوبارہ گر گیا نا تو پھر دوبارہ لگا دیں گے پھر کیا کریں گے پھر مجھے پکا کام کروا کے دینا ہے اب بھی پکا کام کر کے دیا ہے نا یہاں سے رسی بان دی ہے نا یہاں سے نہیں کٹے گا بھی یہاں سے بان دی ہے نا آپ نے سب سے پہلے یہاں سے گرتا ہے اب یہاں سے بان دنے والا سسٹم نہیں ہے نا میں نے کہا کہ انٹیں رکھ دیتے ہیں انٹیں گریں گے نیچے پھر نہیں تکنا یہاں سے رسی لگا دی ہے نا اب نہیں گرے گئی ہے کیونکہ بھلے کا نہیں رسی سے بان دی ہے نا ٹھیک ہے نا اگر لوگوں کے دار ہوتی نا وہ مضبوط ہوتے ہیں لیکن یہ دوسری ہے نا کلاسٹی کی تھی یہاں سے کٹ جائے گی ہم چلیں اس کا بھی کچھ کرتے ہیں کیونکہ نیا پھٹا ہے نا ہاں جی نیا پھٹے کی بھی شیٹا نہیں اس کمرے کی جو علماری ہیں نا ادھر کی بھی شیٹا نہیں چلو آ جائے گی سفائی بگرہ یہاں کی کر لیتے ہیں ہاں جی ہاں جی سفائی رہے گی تھی بکایا تو ساری اکی ہے اکی سار جی اکی دوپیر کا ٹیم ہوا چاہتا ہے اور ابراہیم بنا رہا ہے کیا بنا رہے ہو مگز کدر ہے مگز رکھا ہے اچھا وہ فریج میں سے نکالا ہے اچھا اچھا ادھر پڑ ہے ہاں جی اچھا کیا کیا ہے اس کے ساتھ ہاں جی کوئی ٹوٹ کا موٹ کا کیا رہا ہے ہاں جی کیا کھا لی ہو شادی کے چیزیں کھا لی ہو کھجولیں کھا لی ہو شادی کی یہ شادی کی کھجولیں ہیں مصوم فاطمہ شادی کی کھجولیں ہیں او جی بزار سے لے کر آیا ہوں آم بزار کسی کام سے گیا تھا اور شکریہ بنانے لگی ہے آم کا جوس جوس بولتے ہیں نا ملک شیخ بنانے لگی ہے دادا ابو کو بھی دیں گے اور چاچو کو بھی دیں گے اور ہم بھی پیں گے زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ دادا کو دی جائے طاقتور چیزیں لیکن یہ ہے کہ کمزور اتنی زیادہ ہے زیادہ طاقتور چیز بھی نہیں دے سکتے ہاں جی تو طاقتور چیز ہوتی ہے نا وہ دادا کو برداش نہیں ہوتی موشن لگ جاتا ہے چلیں جی جوس بن جاتا ہے اور پھر اس کے اندر برف ڈالوں گی ہاں جو برف توڑ گے ہاں میں اس لئے لے کر آئے میں من کا فریج میں نہیں ہوگی مجھے پتہ ہے نہ بجلی آرہی ہے جا رہی ہے ہاں جی میں نے کلکاک ٹوریلک رکھتا ہوا وہ بھڑ کے ابھی نہیں جمی برف ہاں پیارے آپ بھی پیو گے جوس پینے آئے ہو ملک شک پیو گے بھے میرے پیارے کو بھی دینا جی پیارے کو نہیں دینا پیارے آپ کو نہیں دے گی پیارے کو گرمی لگ رہی ہے پیارے گرمی لگ رہی ہے پیارے نے اس کو نہیں لگی اس کو بھی ماتو بھی وہ آگیا یہ دیکھو پیارے 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 بھائی بھائی کرو آم کا بھائی آم کا ملک شک مجھے جوس آ جاتا ہے بھائی بھائی اس کو دے دو پیارے کو پہنی بھائی بھائی گلاس لے کرو گلاس لے کرو ویڈیو بنانے کے لئے میں پہنچا ہوں فاطمہ سسٹر کے پاس اور یہاں پر آپ ہی کیا کر رہی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہی ٹھیک ہیں شکر اللہ اتنی گرمی کے اندر آپ ہی آپ چائے بنا رہی ہیں ہمارے یہ ٹائم ہوتا ہے چائے کا ہم دیتے ہیں کیونکہ آپ کے بھائی نے جانا ہے ٹوکہ لگانے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے چائے بنا دو پہلے پٹرول ڈالتے ہیں پھر گاڑی چلتی ہے کیونکہ یہ کام ہی ہے جب تک پٹرول نہ ڈالے تو گاڑی تو چلتی ہے گاڑی چلتی نہیں ہے لیکن پٹرول کم ڈالوایا کریں مہنگا ہو گیا ہے بہت زیادہ کوئی بات نہیں ہم کوئن سے زیادہ بناتے ہیں ہم بھی تو ہاں اچھے اس کا مدل میں میرا حصہ نہیں ہے لیکن میں پیتا بھی نہیں ابھی گرمی بہت زیادہ تھنڈے ٹائم نہیں ابھی بہت گرمی ہے کوئی بات رہی اندر پنکر چل رہا ہے کیونکہ رات بھی لائٹ نہیں تھی صبح آج تکنے مجھے لائٹ آئی ہے دو بجے لائٹ آئی ہے دن کے کل کی گئی ہوئی اندھیری آئی ہے نا اس کے وجہ سے اور پہلے آئی ہے ڈیم تھے پھر چلی گئی ہے پنکھے بھی نہیں چل رہے تھے فریج میں نے بند کر دیا تھا ساری رات بند تھا اب دو بجے فریج چلائے برپ تھنڈا پانی نہیں تھا آتو گرمی سمر گئی ہے کل اندھیری آئی ہے نا جس کی وجہ سے تاریں ٹوٹ گئی فنکشن سارا خراب ہو گئی اس لئے بجلی نہیں تھی چلیں ٹھیک ہے آپ چائے پھلائیں پٹرول ڈالیں تاکہ کام پر جائیں کام والے بھائی میوش کے پاپا اور مقبول چلے گئے کام پہ اب میں یہ جو کپڑے بچے ہوئے تھے ہاتھ پہ تھوڑا سے وہ میں دھو رہی ہوں یہ دھو کے پھر ریس بھی بناتی ریس پہ کیا بنانی ہے آپ پی آج میں کریلے بنا رہی ہوں کریلے چنے ڈالیں گی نہیں آج پیاز ڈالوں گی پیاز؟ چنے بھی ڈالا کریں چنے والی ڈال جو ہوتی ہے چھولو چنے والی ڈال ختم ہوگئے منگواؤں گی جو میں والے دن سو دے منگواتے ہیں پھر لے کے آئیں گے پھر منا ہوگی چلیں ٹھیک ختم نہیں ہوتے کرے لے بہت لگے ہوئے آج میں بہت لگے ہوئے کرے لے ختم نہیں ہوتے اور جی میوش بیٹی کوئی بیٹری کے ساتھ پتنے کچھ پنگے شنگے لے رہی ہے خراب کر رہی ہے یا صحیح کر رہی ہے بیٹری کو یہ تار کھل گی تھی اس پر کہاں سے یہ والی اچھ 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 یہ ہاں یہ تار جی طور پر لگ جائے کرنٹ آ جاتا ہے بیٹری میں وہ جو سی اپنا آپ کے پلیٹ خراب ہوئی تھی جل گئی تھی درمیان میں آپ بتا رہے تھے آپ کے باب اپا پلیٹ جو ہے اس کا مسئلہ بن گئی ہو گئی ہے سہی چلو شکر ہے میں نے کہا شاید ایسی کیسے پڑی ہے اور بیٹری پر کپڑا وغیرہ مارو سارے گندی ہوئی پڑی اس کو صاف کرو کتنی مہنگی آتی ہے پتہ کتنے کی آتی ہے سولہ ہزار روپے کی آٹھ ہزار دو سو پتہ نہیں آٹھ نو ہزار پتہ نہیں دس کی کتنے لی تھی مجھے یاد نہیں ہے اب ہو گیا ہے سولہ ہزار روپے کا ریٹ مہنگی ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اس کے ساتھ کھیلنا یہ کھیلنے کے چیز نہیں ہے اس طرح کرنے سے آتا ہے کرنٹ دیکھ آیا کرنٹ نہیں ہے مجھے لگتا ہے بیٹری ختم ہو گئی ہے پھر آ کیوں نیرہ کرنٹ تاریں خراب ہیں پھر یہ ہور نہیں تھی وہ سڑکی تھی سارے جلگی تھی وہ مہوش بیٹی آگئی ہیں نلکے پر یہاں پر دھونے لگی ہیں کیا دھونے لگی ہیں کریلے دھونے لگی ہیں ہمیں نے کریلے کاٹے تھے اور میں آپ دھو کے پھرائی کرنے لگی ہوں نلکہ پانی نہیں دے رہا کریلے تو بہت اچھے چھے کھاٹے ہیں میں بلکل بریق بریق پھر میں تو چلا جاؤں گا میں کیسے کھاؤں گا کون پچھائے گا ماشاء اللہ یعنی کہ میں کھانا نہ کھاؤں انتظار کروں کہ کریلے آئیں گے تو پھر کھاؤں گا ٹھیک ہو گیا نہیں میں چلا جاؤں گا اگر چائے بناو گی تو پھر شاید میں رکو جاؤں دود واسطے ٹینشنل آپ کا خالو شوقت آگیا ہے کام سے ٹھیک ہے تو ان کو بھیجتے ہیں موڈ سائیکل پر اتنے میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتا ہوں کچھ کام کر لیتا ہوں موبائل کا تو وہ جا کر دودھ لے آتے ہیں چائے پییں گے پھر میں روانہ ہو جاؤں گا میں دھولے کر آئیں گے اپنے میں کریلے کر کر لوں چائے بنا کر دیں پھٹا پھٹا مسائلہ پھٹے ہوگا چائے لیں ٹھیک ہے دھولیں بیٹا اسلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں بھائی جان کہاں پہ گئے تھے آپ کام پہ گئے تھے کر رہے ہیں مزدوری وغیرہ آج اچھا مل گئے سکرائے وغیرہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور شوکت بھائی گئے ہوئے تھے مزدوری پر اور آ گئے ہیں کبار وغیرہ بوتل وغیرہ جو محلوں سے جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں ان کو کھوڑا بوتل لالچ ہوتی ہے پھر جو بچے سمان گھر کی ردی وغیرہ جیسے یہ ہے سکول سے جو بچتی ہے وہ بیچ کر پھر اپنی ضروریات جو خواتین ہیں وہ پوری کر لیتی ہیں جیسے بوتلیں ہوگی پینے والی وہ اکرتھی کرتی ہیں گھر میں خواتین وغیرہ چلیں جی اس میں دیکھیں دیکھنے میں تو گھند ہے کبار ہے لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے روزی رکھی ہوئی ہے اور سگرہ سسٹر جو ہیں بنا رہی ہیں آپ کیا بنا رہی ہیں کون سی ڈال ہے مونگ مصری کی ڈال چلیں جی آگ جلال لیتے ہیں اور شوکت بھائی کو بیجتا ہوں دودھ لے کر آتے ہیں پھر چائے بناتے ہیں میوش بیٹی بنائے گی آپ کیونکہ چولے پر دار رکھ رہی ہیں اس کو کہتا ہوں وہ کہتا ہوں میں پتہ نہیں کریلے فرائی کر کے پھر مامو جی آپ کو چائے بنا دیتی ہوں اور میوش بیٹی جو آگی ہیں چولے پر اور کر رہی ہیں کریلوں کو فرائی اچھی طرح سے ہو جائیں گی اور اتنے ہی انشاءاللہ دودھ بھی آ جائے گا پھر ہماری بیٹی پیاز بھی کٹ لیں گی اور دودھ بھی میں منگوا لیتا ہوں میرا دوست آیا ہے تو بیٹا آپ نے چائے بنانی اچھی سی تھوڑی تھوڑی ہو زبردست قسم کی ٹھیک ہے دیکھو جل نہ جائیں نہیں جلے ابھی رکھیا نا پھر اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے چرپائی کون سے لے کر جاؤں باہر دوست آیا ہے میرا ہلکی ہے چلو آپ کام کرو بیٹا میں چرپائی لے کے جاتا ہوں اور پھر میں نے تھنڈا پانی لے کے جانا ہے گلاس وغیرہ مجھے دینا ٹھیک ہے تھنڈا پانی لے لیا ہے دوست فائی بھائی آئے بیٹھیں ہیں ادھر اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے ہاں جی بیٹا چائے ہو گئی ہے تیار چلو ٹھیک ہے اور ٹرے میں دیں گی اتنی بڑی ٹرے میں ڈال کے دو گی چلو چھوٹی نہیں ہے یہ بڑی پڑی بھی چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بس گزارہ تو کر نہیں ہے سورج جی گروب ہو چکا ہے اور چائے بھی ہماری تیار ہو چکی ہے یلیں فائی بھائی چائے پانی تو پڑا ہے نا آپ کے پاس چلو جی چائے پی لیتے ہیں بیٹھ کر پیر کا ٹائم ہو گیا زہرہ نے زہر کی نماز پڑھ لیا آپ پڑھ لیا قرآن پاک ماشاءاللہ بہت پیارا ہے قرآن پاک زہرہ کو بہت پسند آیا آپ نے جو دیا بہت بہت پسند آیا زہرہ کو شام کا جی ٹائم ہو چکا ہے تھنڈا تھنڈا تھنڈی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ پتے دیکھیں کس طرح ہل رہے ہیں اور پانی کا جو چھڑکاؤ ہے الحمدللہ وہ بھی کر لیا ہے اور ہماری پیاری سی ماسومہ فاطمہ کیا کھا رہی ہو بے بے کرو سلوٹ مارو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب چلتے ہیں شکریہ کے پاس شکریہ جی کیا کر رہی ہے ہان جی ریسپی ہو گئی ہے تیار ماشاءاللہ زبردست اب آپ نے فاطمہ سیستر کے گھر جانا ہے ہان جی کیونکہ وہ زہرہ سبر ہو رہی تھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا منٹا چلا ہو دے لے جاؤں ایسے ہی ہے ماں باپ کی تو یاد آتی ہے نئی جگہ پہ زہر بات ہے آجتہ ایسا دل لگ جائے گا انشاءاللہ تو میرا وقت آپ کو یاد نہیں ہے جب میری شادی تھی ہاں جی ایسے ہی ہے جب میری شادی تھی جب سارے چلے گئے تھے میرا بھی ایسے رو رو کے برا حال ہوا بات ہائے صدقے ڈھولیتے اور پیارے بہن بھائیوں پوچھ رہے تھے کہ دولن صاحبہ کہاں پر ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دولن صاحبہ ہے جو پہنچ چکے ہیں گھر الحمدللہ خیر خیریت سے شکر الحمدللہ اور آہستہ آہستہ زہر بات ہے دل لگتا ہے ماں باپ کو چھوڑنا بہت ہی زہر بات ہے مشکل کام ہوتا ہے اور نئی جگہ پر دل لگانا تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے تو ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ شکریہ سے کرواتا ہوں یہ تھی جی آج کی مجھے زبردست ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ